اسلام علیکم ہم آلو والی روٹی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کلو آلو لے کے باہل کے ان کو چھیل لیا کچھ کار لیا کچھ پھر اب بعد میں کارتے ہوں اور اس میں یہ چیزیں جائیں گے یہ ہینگ آدھی چمچی مرچیں ایک چمچی نمک ایک چمچی گرم مسالہ ایک چمچ جیرہ سابت والا ایک چمچ کالا جیرہ آدھی چمچی جوہن ایک چمچی ناردانہ ایک چمچی سوکی میتھی ایک چمچ یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ہم نے ہری مرچیں کٹ لیا ہے پیاز وائٹ والا اور یہ ریڈ والا پیاز دنیا کٹ لیا ہے گرین پیاز یہ ساری چیزیں ہمیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم آدھوں کو میچ کریں گے کٹ کے کیونکہ کارڈیں سے ڈیلیں نہیں بنتیں وہ اس وجہ سے کٹ لیتی ہیں بسے تو اگر آپ ہاتھ سے بھی میچ کریں اچھی طرح تو ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے کہ جو موٹی موٹی ڈیلیں بن جاتی ہیں سموسم میں تو سہی رہتی ہیں لیکن آلو والی روٹی میں سہی نہیں رہتی اس لئے میں ان کو کٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں بھکی میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں گے میں اس میں ڈال دیکھتے ہیں ہی دیکھیں اس لئے بھول ٹھیک ہے گے میں ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں کو میچ کریں گے آپ نے یقت مرچیں ہتم ہو جاتی ہیں ہاتھوں میں مرچیں ہمیں لگتا ہے اگر ہم اس طرح کرکے مرچ کرتے ہیں تو پھر مرچیں لگتے ہیں ہاتھوں اس طرح پہ زیادہ مرچ نہیں کرنا پڑتا مصالے ڈال گے تو اس طرح اس کو زیادہ مرچ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس میں پیاز ہو رہا ڈالوں گی دنیا میں بعد میں ہم اس میں پیاز ڈالیں گے دنیا بلکل اینڈ پہ ڈال رہا ہے یہ دوسرا والا پیاز ہری مرچیں ہری مرچیں میں نے اس میں زیادہ رکھی ہیں کیونکہ وہ پاک پکے زیادہ روٹی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ چیزیں ڈالیں گے اور پھر یہ چیزیں ہم ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری ڈال دیں گے یہ مرچیں اور ساری چیزیں اس میں جائیں گے ہاں سو کا دنیا وہ بھی جائے گا ہاں سو کا دنیا ہاں سو کا دنیا ہاں 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 پھر میں سکھا دنیا کا یم تھوڑا چھا سکھا دنیا اس میں ڈال دیں گے یہ بہت دنیا اس میں ڈال دیں گے دنیا اس میں ذرا اچھا لگتا ہے اس لئے اس میں اگر اوڑا سبل جا رہا ہو تو اس میں اچھی بات ہے مزا آتا ہے روٹی کھانا تھا یہ ہماری باروں مسئلو والی پیٹھی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے اور اب ہم روٹی بنائیں گے اس کی رو چھوٹی ساری چھوٹی بنا دیں گے یہ سب سے ایسا پراٹھا اس کی رو جیسے آپ یہ بنائیں گے یہ ہے ایسے ہماری مائیں بناتی تھی اور سب سے بیس طریقہ یہ ہی ہے اس کا بیسے آپ جیسے مرضی بنا لیں اور دو تین طریقے ہیں لیکن سب سے جو بیس طریقہ نا وہ یہ ہی ہے روٹی کا یہ اب پراٹھا بن جائے گا یہ دیکھیں میں اس میں نہ آلوں یہ اس کو ہاتھ سے یوں بھیجا دینا ہے اگر ایک کے اندر گی بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے اس سے بھی زیادہ کراری بنتی ہے لیکن ایسے ہی صحیح ہے جیسے آپ بنانا چاہیں یہ دیکھیں آلو کی روٹی ٹوٹی نہیں ہے اسے جیسے مرضی جیسے مرضی بنائیں سیدھی یہ روٹی کر کے جیسے مرضی بنائیں یہ 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 تباہ مارا گرم ہو گیا اب ہم روٹی اس پہ ڈال دے گئے سنگی سوٹی ٹوٹی ڈال دی اس پہ ڈال دے گئے سوٹی ٹوٹی ٹوٹی ڈال دہ ہے یہ مرکہ آدھیں گے تاکہ ایسے کرنے سے نا کہہ سینوں سے کنے سے نا یہ موٹی موٹی نہیں بنتی اندر سے تو بیلنی سے بریہی کو جاتی ہے لیکن باہر سے نہیں ہوتی اس لئے ہاتھوں سے اس کو باہر سے بریہی کرنا پڑتا ہے اس لئے روٹی کو ایسے کرتے ہیں تا کہ پراتھا سے ہی بانچکی روٹی ہیăng روٹی یہ پھر کنجی کے ساتھ آپ نے اس پھنا ہوا کو دیکھنے یہ پھر کنجی ہے سکتہ 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 موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ بیلکو دا دیا اس کو دلگا دی اس نے ہم سالی روٹیوں میں لائے اس کو دلگا دی یہ اچھی تنا روٹی سرخ ہو جائے تو اس کا مزا آتا ہے اگر اس کا مزا نہیں آتا اگر آپ بہت وقت زیادہ دیں گے تو مزا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی سرخ ہو گئی ہے اب ہم اس کو تار دیں گے اور اسی طرح ہم آگے بھی روٹی دار دیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کتنی اچھی اور نائس روٹی تیار ہوئی ہے اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور دمک مرچ اپنے حساب سے رکھیں جیسے آپ کے بچے کھاتے ہیں آپ کھاتے ہیں آپ کے بڑے کھاتے ہیں اس حساب سے آپ رکھیں اور صدا خوش رہیں آباد رہیں اور آہاں ملیں گے اگلی ریسپی پسند گیا Bak